اس نشک کے اندر بھی ہم موٹف لگائیں گے یہ آپ ذرا غور کیجئے کیونکہ اچھا اب آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے فٹی میں نے ہٹائی اب میں جب بھی اس پیس اسلام علیکم جناب آج ہم لگانے والے اس دیوار پہ ٹائل اور ٹائل بھی لگائیں گے اور ڈیزیننگ بھی کریں گے کیونکہ یہاں کموٹ آئے گا یہاں دوسری ٹائل آئے گی یہ ہمارا شاور ہے یہ وہاں پہ دوسری ٹائل آئے گی اور ٹائل لگانے کے لیے پلاسٹر بھی سیدھا ہونا چاہیے تو اس بات روں کہ میں نے خود پلاسٹر کیا اگر آپ کو پلاسٹر کرنا نہیں آتا بلکو سا افیسل سیدھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ جا کے دیکھ لیجیے گا کہ پلاسٹر کیس طرح کیا جاتا ہے تو جناب آج میں ٹائل سے لگوں گا بہت بریقی کے ساتھ آپ کو سمجھوں گا کہ ٹائل کیس طرح وہ یہ کام کرنا نہیں آتا ٹائل کا وہ میری ویڈیو دیکھ کے کام کرنا سیکھ سکے تو جناب جیدہ لفتات سے میں بلکل ملوں گا چلتے ہوں اپنی ویڈیو کو تراب اور ویڈیو کو بلکل ساتھ رہنا ہے آپ یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے یہ ہماری چوکڑ لے ملے یہاں تک ہماری ٹائل چاہی گی لیکن ٹوٹل ہماری ٹائلیں آنی ہے ساتھ کیونکہ یہ ایک یہ پھرت سے بھی دو سوٹ کمیں تو اگر میں یہاں سے مرکن کروں گا نا تو اس سے آ دینے نیچے ٹائل آئے گی تو اب میں کیا کروں گا اوپر سے نیچے نہیں آنگا اگر آپ ٹائل سے لگا رہے ہیں اگر آپ کی ٹائلہ چوکڑ سے اوپر جا رہی ہوتی ہو پھر آپ سے اور اسے مرکن کرنی ہوتی ہے اگر آپ کی ٹائلیں اس سے نیچے آنے کیونکہ ہم نے ساتھ ٹائلے لگانی ہے تو سات ٹائلے ہماری اس سے نیچے آئیں گی اور میں اس پاس سے دو انچ ڈاؤن رکھوں گا دو انچ ڈاؤن اس لئے رکھوں گا کیونکہ ہمارا یہاں پہ بنے گا شاور ایریا اب شاور ایریا ہمارا ڈاؤن رہے گا وہ جسا اوپر آئے گا پھر یہ والا ایریا بھی ہمارا اس کمرے سے ڈاؤن رہے گا تو اس لئے میں اس ٹیلز کو دو انچ ڈاؤن رکھوں گا اب میں اس کی مارکنگ اوپر سے نہیں کروں گا نیچے سے ایک ٹیلز رکھ کے نشان لگا لوں گا ایسے اب آپ سمجھیں یہ میں نے ٹیلز رکھ دی اور میں نے یہ نشان لگایا ہوا ہے یہ والا نا اب میں کیا کروں گا اس نشان کی لیول میں پھٹی لگاؤں گا پھٹی لگا گا پھٹی کو سیدھا کر کے پھر میں ٹیلز لگاتا ہوں یہاں پہ میری ایک ٹیلز آئی گا پورا کاموٹ کے پیچھے سنڈر نکال گیا اور اُدھر میری دوسری ٹیلز آئیں گی بہت زبردست قسم کا یہ باتروم بننے جا رہا ہے اڑے ہاں ایک چیز تو میں بھولی گیا میں نے دوسرا چینل بھی بنایا قادر بھائی 786 ویلوگنگ چینل ہاں تو بھی بار پھٹی ہم نے لگا لیے 100 فیصد لیویل میں یعنی کہ یہ پھٹی بلکل لیویل میں اور کیسے لگا یہ ہم نے ایک ٹائل نیچے رکھ کیے ایسے مارکنگ کر کے نیچے ایک ٹائل رکھ کے مارکنگ کیے اور اس کے اوپر والے ٹاپ سے ہم نے ہٹی لگا دیئے بلکل لیویل اب ہم نے یہ والا جو ایریہ ہے نا یہ والا کموٹ والا اس کے اوپر ہم نے لگا نا ڈیزین تو اس کی ہم نے یہ ٹائل بنا کے رکھی ہے یہ موٹیف ہے اس کو ہم نے پیچھے لے کے جانا ہے بلکل ایسے اوپر اب ہم اس ٹائل کو لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہماری دوسری ٹائل آئے گی ہم نے کیا کیا ٹائل کے اوپر لگا دیا بونڈ ہم نے اتنا لگایا ایک اندازے پہ کہ ہماری پوری دیوار پہ اتنا ہی بونڈ چلے نہ ہم زیادہ لگائیں گے نہ بہت زیادہ کم لگائیں گے اگر ہم بہت زیادہ کم لگا دیں گے تو بھی ہمیں مسئلہ ہو سکتا ہے آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں لگانا اتنا لگانا ہلکا بروکہ کہ ہم ٹائل ٹھوکے تو برابر آ جائے ٹائل کو ہم رکھیں گے کیونکہ پھٹی ہماری لیویل میں ہے اور اس نشان اوپر ٹائل رکھے دیکھیں گے اس کی تکنیس کہ کہ ہی بونڈ ہمارا زیادہ تو نہیں لگا تو اس کی دونوں سیڈیں برابر ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہمارا بلکل صحیح لگا تو اب ہم اس پر بونڈ لگا گیا اس کو لگا لیں گے لیکن اس کا فکرہ بھی دیکھیں گے کیونکہ اس کا دیکھیں گے اس طرف ہے تو اس کا بھی اسی طرف ہی ہونا چاہیے ایک روک کی ٹائل ہمیں لگانی چاہیے اور ایک ہی روک پہ جانی چاہیے ہم نے اس والے ٹائل کو لگائی تھی اس کی تکنیس دیکھی دی اب ہم نے اس کے ساتھ والا پیس لگانا ہے کیونکہ ہم نے یوں پھٹی بھی ملانی ہے اگر میں ایک ہی لین اوپر تک لے جاؤں گا تو فرق بھی آ سکتا تو اس ٹائل پہ بھی میں نے بونڈ لگا لیا کٹنگ بھی اس کی میں نے کر لیے تو اس کو بھی میں فکس کر لیتا ہوں اچھا یہ دیزین والی ہے یہ سادھی ٹائل ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے سادھی ٹائل کیوں لگا رہے تو جناب یہ ہمارا ایک پیس اوپر تک دیزین والا جائے گا اچھا اس پیس کو میں نے لگایا اس کے ساتھ والا پیس لگانے لگاؤں لیکن اس کی میں سائڈ بھی ساف کروں گا اگر اس کی سائڈ پہ بونڈ لگ گیا نا تو اس میں جھری آ جائے گی اور ٹائلیں ہماری لیتر کٹیں گی اس میں ہمارا جوڑ نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم اس پیس سے لگا نہیں رہے اور اس کی فنیشنج بلکل کلی آرانی چاہیے مل کے لگے ٹائل ہاں تو بھی بار دیکھو اس پیس کو میں نے لگایا اس میں ہلکا سا گئے پا رہا ہے اوپر کی سائڈ پہ نیچے سے مل گئے تو میں کیا کروں گا اس کو ہلکا سا اٹھا کے اس سائڈ پہ ہلکا سا جھاڑوں کا پیل کا لگا دوں گا کہ یہ ہمارا جو جوئنٹ ہے یہ برابر آئے اب میں نے تین پیس لگا دیا اس کے ٹاپ پہ نہ پھٹی رات کے پھٹی بھی چیک کروں گا اس کو ایسے کہ کہیں میری پھٹی میں فرق تو نہیں ہے تو ماشاء اللہ یہ بلکل پھٹی میں بھی آ رہی ہے ٹائل اچھا بی بار ہم نے یہ والی ٹائلیں لگا دی ہیں اس کے ساتھ کٹنگ بھی لگا دیا موٹی بھی لگا دیا کیونکہ ایک لین ہم نے لے کے جانی ہے تو یہ والی ٹائل بھی لگا دی اب یہ موٹیف اور یہ والی ٹائل یہ والی ٹائل چھوٹی ہے موٹیف تھوڑا اونچہ ہے بڑا ہے موٹیف تھوڑا بڑا ہے یہ والی ٹائل چھوٹی ہے تو ہم اس کو ملانے کیلئے کیا کر رہے ہیں جھاڑو کتنگ کا لگا گیا اس کی لینڈ میچ کر رہے ہیں یہ اور اس ٹائل کی نیچے بھی ہم جھاڑو کتنگ کا لگا گیا اس کو برابر کر لے گا ہے اچھا بی بار دیکھیں کیونکہ ہم نے ذرا سا اٹھانا ہوتا ہے جھاڑو کتنگ کا موٹا ہوتا ہے آپ نے ہاتھوڑے زیند دن کے کو تھوڑا سا ٹھوک کے آگے والا چیرہ اس کا پتلا کر لینا ہوتا ہے پتلا کرنے کے بعد آپ نے ایسے لگا کے اس کو برابر کر لینا اور یہ ٹائل تھوڑی بینڈ ہے کیونکہ ٹائلیں بھی آج کل بینڈ آ رہی ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا سکریں دوں گا سکانے کے جب یہ سوڑی آگی نا میچ کر جائے گی ادھر والا کونہ بھی باقی یہ سنٹر اگر میں اس کو زیادہ ٹھوکتا ہوں تو یہ سنٹر سے اندر چلے جاتی ہے کون ہے اس کے برابر ہو رہے لیکن ہم نے ایسے بھی برابر رکھنی ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی محنت کر لوں گا کہ ہماری یہ سائٹیں برابر ہو سنٹر بھی برابر ہو دکھنے میں خوبصورت لگے اچھا بیمار اس کے ساتھ والا پیس بھی میں لگا لوں گا آپ سوچ رہوں گے نیچے اس نے یہ والی ٹیل بھی چھوڑ دی نیچے چلو پھٹی آنی یہ والا پیس تو لگاتا تو جناب یہاں پہ چوکی بنے گی کیونکہ یہ جو بات روم ہے یہ بن رہا ڈیزین میں تو اس لیے اس ٹیل کون بعد میں لگائیں گے اچھا پیارے ویور اب آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے اب آپ دیکھیں یہ ہم نے موٹیف لگایا اور اسی طرح ہم نیچے تک آگئے اس نیچے کے اندر بھی ہم موٹیف لگائیں گے یہ آپ ذرا غور کیجئے کیونکہ آپ کو میں نے ایک ایک چیز سمجھائیے اب جو ہم نے نیچے پھٹی لگائی تھی پھٹی ہم نے ہٹا دی پھٹی ہم نے ہٹا دی اب میں ٹیل جب لگوں گا نیچے وہ ثابت ٹیل آئے گی اس کا مطلب ہے میں نیچے سے ہی ثابت لے کر آیا ہوں اور آپ دیکھیں اوپر چوکٹ ہے نا دو انچ نیچے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اور سامنے والی دیوار پہ ہمارا موٹیف ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اوپر والی ٹیلیں ابھی آپ کے سامنے لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور مکمل بات روم کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو انتاظہ ہوگا کہ کس طرح ہم نے ٹیلے لگائی ہیں اور لگنے کے بعد ٹیلیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اچھا اب آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے پھٹی میں نے ہٹا ہی اب جب میں اس پیس کو لگوں گا دیکھیں زمین سے یہ مل گیا ہے بلکل نیچے سے مل گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اب میں اس کو کیا کروں گا کہ اس کے سامنے پھٹی میں لگوں گا کہ ہماری یہ جیسے پوری لینڈ پھٹی میں ہے تو یہ والی ٹیل بھی ہماری پھٹی میں لگنی چاہیے ہوتا ہے کہ آئے کہ یہ والی جب ہم نیچے والی ٹیل لگاتے ہیں تھوڑی سی ہوں بینڈ ہو جاتی تو بینڈ نہیں ہونی چاہیے آپ کی بلکل سیدھی لگنی چاہیے آج آپ دیکھیں اس والے پیس کو بھی ہم نے لگا دیا اس کے ساتھ ملا کے اور اس کو نیچے سے میں نے پیکنگ لگا دی کہ یہ اوپر سے مل گیا ہے